پہلے ہی وعدہ کیا ہے کہ ہم پہ فرس لسٹو بزنس میں اپنا تین سو ستر کی واپس مانگ کریں گے ریزلیوشن پاس کریں گے اور جو جو ہمارے منشور میں جو جو چیزیں ہماری بارہ گارنٹیز ہیں ہم اس پہ خراہ اتریں گے ایک ایک کر کے ہم سب ایک ایک چیز کو واپس لائیں گے انشاءاللہ بلکل آج ایک پھر سے ایک بار لوگوں نے یہ بات جتائی ہے اور ایک میسیج مرکوز کو دیا ہے کہ آج آج کی بار بھی آج کی وقت بھی اگر لوگوں نے کسی قیادت پہ کسی جامعات پہ بروسہ کیا ہے وہ نیشنل کارفنس ہے اور نیشنل کارفنس وعدہ بند ہے کہ جو بھی پولٹیکل ایسپیریشن جہاں کے لوگوں کی ہے وہ جن کے وجہ سے ہم کو یہ آج ووٹ ملا ہے جس کے وجہ سے ہم کو ایک آج آج پھر سے ایک بار میشنل منڈٹ ملا ہے وہ حق ہم جو ہم سے چھینے گئے ہیں وہ ہم واپس لاکے رکھیں گے اور جو یہاں پہ ایک وائیڈ پیدا ہوا ہے دوہزار چودہ کے بعد آج دس سال کے بعد یہ وائیڈ جو ایک بہت بہت بڑا وائیڈ ہے یہ فل کر رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل پوری کوشش کرے گی کہ جو بہت 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 بڑا وائیڈ لوگوں کو اور انڈرسین کے بیچ میں جو گیاب آیا ہے یہ گیاب فل ہو جائے لوگوں کے مسئلے مسئل جو ہے ایمپوریمنٹ ہے جو بھی اور پلٹیکل ایسپریشنز کا معاملہ یہاں پہ یہاں پہ ہے وہ سب حلوجہ کا انشاءاللہ خوشی ہے انشاءاللہ بہت خوشی ہے میں عراط اللہ کا شکر گزار ہوں لاجو کونچو جو جو ووٹرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا بروسہ جو ہیں میری حوالے کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امید اور کوشش یہی ہوگی کہ انہوں نے اس میں بروسہ جدایا ہے اس بروسے پر خدا اتر کے جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حد تکایا ہے جن لوگوں کو کچھ دس سال سے بی جے پی نے دبایا تھا بی جے پی کے طرف سے جو لوگوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا مختلف قسموں کی چاہے وہ کانسٹیچوشنل ہوں چاہے وہ لیگل ہوں چاہے وہ سوشل ہوں چاہے وہ کلچرل ہوں ایون مذہبی معاملات میں بھی بی جے پی نے یہاں کے لوگوں کے معاملات پہ انٹروینشن کیا ہے تو لوگوں کے دل میں ایک خواہش تھی ایک 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 بہت دیر سے وہ چاہتے تھے کہ اس مصیبت سے ہم آزاد ہو جائیں اس سے نجات ملے ہمیں اور آج جو ورڈکٹ انہوں نے لوگوں نے دیا یہ بی جے پی کی اس ان پالسیز کے خلاف ہے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ لوگوں نے باوجود اس کے کافی دباؤ تھا ان کے اوپر کافی دباؤ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بی جے پی کی اس ڈیویسیو پالسی اور اس جو ہیٹ پالٹکس کا جو انہوں نے ایک نیا منظر شروع کر دیا تھا اس کے خلاف ورڈ دیا اور اس لیے اس جیت کے مبارک بات جو ہے مستحق جو ہیں وہ عمومان سارے جمعہ کشمیر میں عوام ہیں ایک بالخصوص جو میری بات آپ دھر رہے ہیں تو شارل ٹائم کارلشنسی کے لوگ میرے حساب سے تو یہ ایک انکانسٹیوشنل اور انڈیموکراتک قدم ہے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے یہ اس کو انپلیمنٹ کرنے کے ساز پہلے سے ہی رچی تھی وہ ایک مجوریٹی کو مائنورٹی میں کروٹ کرنے کی اور مائنورٹی کو مجیارٹی میں کروٹ کرنے کی ایک نفریوس ڈیزائن تھا اور اس کا اگر میں ہم کانسٹیوشنل کیا تھا ہوں تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایون پریزیڈنٹ اف انڈیا نومنیٹ کر سکتے ہیں لیکن کانسٹیوشنل کیا تھا تو اس لیے یہ انکانسٹیوشنل بات ہے کہ جب پریزیڈنٹ کو ایسے آرڈیٹری حقوب نہیں ملے ہیں آرڈیٹری پاورس نہیں ملے ہیں تو ایک یوٹی کے ایل جی کو ایسے پاورس کیسے دیے جاتے ہیں اللہ کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے اس کے بعد لوگوں کی آلوگوں کا شکریہ لوگوں نے ووٹ کیا کھلے دل سے ووٹ کیا انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ لوگوں کی محبت ہے نیشنل کانپینس کے لیے یہ اس کا یہ انہی کی ساری کوششیں ہیں یہ لوگوں کی کوششیں ہیں چھان پورا لوگوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں جو انہوں نے اس چیز کا مقابلہ کیا بلکل ہم ڈیو پر سے ایکسپیکٹ کا دیتے ہیں اور ہم کانپیڈنٹ کے ہم انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں پورا رو جان پتا تھا ہم پہلے دن سے کانپیڈنٹ تھے